تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے ردبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہے